یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا مُسِلْمَانُوا لَا تَتْخُلُوا بُيُعُتَ الْغَيْلَ بُرُوتِكُمُ اب اس سے مسائل پیدا ہوئے اس سے مسائل پیدا ہوئے کہ معاشرے میں افت کا دور دورہ ہو اور نفخ شاہ ہو اور نفخ شاہ کی اشارت اِنَّ الَّذِينَ مُحِبْمَ اُنَا حَنْتَشِيقَ الْفَاحِش نفخ شاہ ہو اور نفخ شاہ کا تذکرہ ہو تو اس کے لئے اسلام نے کچھ قائدیں ذکر کیے ان میں سے ایک پہلا قائدہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کر کسی گھر میں جاؤ حَتَّا تَسْتَا نِسُوب یہاں تک کہ ان لوگوں سے اجازت لے لو الْاَسْتِنَاسِ طَلَبُ الْقُلْسِ وَتُسَلِّمُوا الْاَحْلِحَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِكَرُوْا وہاں کے لوگوں اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے لو اور سلام کرو ذَلِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ بِهْتَرِ تمہارے لئے لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكِ تم نصیت لے سکو گھر تو کسی اور کا ہے لیکن اس میں کوئی ہائی نہیں سٹور جیسا ہے خالی حال ہے کمرہ ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوْ فِيْهَا اَحَدَنْ پس اگر تم نے نہیں پائے اس میں کوئی بھی حلاقہ خلوعاں پر باہر جانا نہیں حتی یو ذَلَكُمْ يَا تَكِ تم کوئی جازت دی جائے اب بات سنو پہلے فرمائے تَسْتَعْنِسُو استیناس کے معنی ہے تمہارے آنے کی اطلاع ہے بھائی کوئی اندر حلاقہ سٹڑا مشے سوکے ہوئے یہ استیناسی اور یہ کہ میں آ سکتا ہوں اندر مجھے جاز یہ ہے استیزان وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ وَرُجِوْا اور اگر تم سے کہا گیا واپس جاؤ اندر سے آواز آئی کہ یہ وقت ملنے کا نہیں ہے ہمیں تکلیف ہے اس وقت ملاقات نہیں کرتے تو آپ یہ نہ کہیں اوہ بے دور سے آئے ہوں واپس جاؤے ہوں کسی کے گھر پر حملہ کرنے ہیں یہ دستور ہے کہ ایک آدمی یہاں ملنے آیا اور اس نے دیکھا کہ اس فقیر و آج جس کے ملنے کا وقت نہیں ہے تو واپس جاؤے لیں دوسرے وقت میں صحیح وہ تکلیف اٹھائیں دوسرے کو کیوں پاپن کرتے ہیں یہ اسلام کے جلیل القدر اتقاب ہیں آپ آئے تھے ملنے کے لیے اور وہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور آپ نے زبردستی ملنے کوش کی انہوں نے اندر سے ڈنڈا اٹھا ہے اور گلی میں یہاں نے تیرے ساتھ دو دو چار ہوں گئے تو اب آپ کو مزہ آگئے اور آپ نے ازم آباد واپس جاتے ہوئے پہلے حرام سے جاتے ہیں افضل الکشے میں ایک طرف جڑتے جائیں گے اس لئے اللہ نے فرمایا جب تم سے کہا ہے واپس ہو جاؤ واپس سرے جاؤ وہ آس کالہم یہ اچھا ہے تمہارے لیے نہیں جاتے ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں مختلف نساج ہوتے ہیں ان کم احوال میں اور معاملہ مختصر کرنے میں خیر ہوتی ہے یہ مطلب ہے قائدہ یہ ہے بات بڑھانا کارنا مانے گی بات مختصر رہے گی واللہ بیما تعملون علیم اور اللہ تمہارے عمال کو جانتے ہیں اللہ علیہ وسلم ایک عوام تھا احترام کرتا تھا لیکن عوام کا احترام بھی ایسا ہوتا ہے جیسے تو تھا کہتا ہے توتی چوری خورے توتی چوری خورے چاہتا آگا بلش ہے آگا خورے وہ مجھ سے جب مسئلہ پوچھتا تو کہتا ہے موران صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اگر آپ کو آتا ہو تو جواب دے دو اور اگر نہیں آتا ہے تو رہ رہنے نہیں تاہتا کیا ایک علام تو ہمارے مزمبل بھائی ساتھ تھے اس زمانے کے ساتھ ہوتا تھا تو اس نے اس کو آہستہ سے کہا کہ بس مسئلہ پوچھو یہ صاحب جو دم لگا تھے اس کو رہنے کیا اس نے کہا جو مزمی کا یہ یہ جنہوں میں حالی ہوگی انٹھے اتنے بڑے عالم ماننے کے لئے کیا میں نے اپنے ساتھ کو کہا ان کی مثال پوڑے کیے جیسے جیسے ہاتھ ڈالیں گے دبوں آئے گے اس کو اپنے حال پہ رہنے گے تو عوام ومیسان تو غلو ڈیران سمرا پک اللہ سوئی گوئی بہتنے نور میں نور گندہ نے جوڑے جو سے تو نہیں محال لگا غلو ڈیران جس خاب رو دی تو پک اللہ سوئی کوئی نور سے ہتھی کی پرے کے لگا آئے سوال اس لئے میں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ بات مختصر میں آفیہ تھے آئے سوال ہمارے مورانہ ادائیت اللہ صاحب بڑے محادث تھے وہ کسی عدالت میں رہے تھے وہ ہر دنویش جو لوگ درخواستہ لکھتے ہیں اس نے دیکھے کہ یہ خوبصورت عالم آئے بہتری تو کرسی دی دی کا کاکا یہ کرسی بانے گیا چاچا اس کرسی برورٹ تو اس نے کہا مجھے تم نے چاچا تھا میں تو حافظ وہ اپنے آپ کو حافظ العدیس کہتے تھے اور بہت حدیث ہے میں تو رہی یہاں تو حافظ العدیس کھنے میری کرسی دی دی اور انہی عوام میں اصلاح کرنی ہے ان کو جوہر بنانا ہے حدیث شریف میں لوگ قیمتی کام ہیں کاش کے دین سمجھیں یہ باعدب ان سے بنتے ہیں یہ داڑیوں والے داڑی مونڈوں سے نکلتے ہیں یہ اولیاء فساد سے پہلا ہوتا ہے ان پر محنت مشکت کر لے جس زمین پر آپ محنت کر لے دیکھو وہاں بھاگ لگا ہے اور جہاں محنت نہیں ہے دیکھو جاڑیاں حقیقت بر برائیہ موجود ہیں لے سالیکم جناہن نیتوں پر کوئی اعتراض انتت قلوب ویوتن غیر مسکونہ کہ داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے فیہا متا اللہ کم اس میں تمہارا ہی زامان رکھائے اس لیے کہا کہ کئی سنو کے آیت پر حمل کرتے ہوئے کوئی شخص سٹور روم چلا جائے اور باہر سے کہے السلام علیکم السلام علیکم اجازت ہے آیت آئیے باب 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 اس کے لیے آئی تھی اندر کوئی آئی تھی اللہ یالوما تبدونوما تک تمون اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم دکھاتے ہو جو جو پاتے ہو امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب و ذہا بن نسائے والسیبیانی للعرس دیکھو یہ باب ہے کہ عورت اور بچے شادی میں شرکت کیلئے جا رہا ہے ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے اور تو کچھ جانا ہے انہوں نے کپڑے دکھانا ہے زیوران دکھانے پھر خواہ کی نجائے تو کون دیکھے گئے تو صوبہ سرحق کے اندر شادیہ جب ہوتی ہے بڑی تقریبات تو اس میں سب رشتداروں کو بٹھا دے ہیں تو رشتدار ویسے چک ٹاک ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے ہاں پر غرام ہوگا تو وہ کہے گا نام میں لیلاللہ خلا موقع پر آپ نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں نراضیے میں جا لوگ فختولوں میں یہ غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو آنا پڑے یہ نہیں ہو سکتا اچھا جی میں تو آنے ہوں مسجد کے امام صاحب کو دو چار بزرگوں کو وہاں کے آقا خیل میاں کو بزرگان دین کو بڑے بڑے حدرات کو جرگہ بڑتا کہنا میں تراتے لے گا تو میرا بھائی نہیں بیٹھتا تو میرا چاچا پڑڑوں کے جھانی میں نہیں آرہا دیکھیں وہ جو بہت اقل مند ناظمی ہونا جس کو بیتے پشتوں میں جرگہ مارا جرگہ کا ماہر تو وہ اس کو راضی کرتے کرتے کہتے ہیں ہاں لگے وہ خبرہ ہو رہا لوگوں نے کوردم نمک شاوئی سرم خبر ہو کر گا کہاں سے مکہ آگا دیکھو اللہ تو اتنے زبردست جرگہ ہو رہا اس نے کہاں گھر سے ہو کے آؤ اندر جا کے گھر وانی سے بھی دو چار باتیں تو ہونا چاہیے اتنی دیر ہو گئی اچھا جی نہیں نہیں مجھے کوئی ضرور نہیں جانا پڑے گا اچھا جی بیجئے گھر گھر جا کے یہ جب گھر پہنچ جاتا ہے ہاں قسم پا خدا کی کماؤ مند زبن زمہ آہا زمہ سکار ہے قسم خدا کی کہ اگر میں گیا شریک ہو میرا کیا کب میں جو جاؤں تو بیوی اس کو کہتی ہے سب لوگ شادی میں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو ہماری کتنی بیسٹی ہے مان لو نا اس محلے میں سب جائیں گے ہم یہاں بیٹھا رہے گے نیغریب بار روزی یہاں مانم ان کو تاثر بھی خالق را دلئی دماغ مشرہ یہ حالان کی اگر مشرہ غربانی مجلی مشرہ خدا دن آسا اگر کار کڑے دا مشرہ کوئی سب نہیں یہاں دماغ مشرہ نہیں تاثر نظر بلن شمکو یہ دیکھا عقل منداز بھی تو اس نے گھر بھی دیا اندر سے انہوں نے کہا کہ سب لوگ شادی میں ہوں گے ہم یہاں بیٹھا رہیں گے یہ کوئی بات ہے کتنے بزرگ لوگ آئیں مانگ لو جلوی دا بس روح شرارع شاوش علم ہے مستقل بہت بڑا علم ہے صلح کرانا لوگ راضی کرانا لوگ کے قلوب ملانا علم ہے ایک علاہ دے علم ہے کتاب میں یہ وَتُوبُوا اِلَلَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور توبت اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ تو ایک طریقہ تھا کہ بغیر اجازت کے مت جاؤ نگاہ بچاؤ شرمگاہ بچاؤ عورتیں بناو سنگار اگر کرے تو محارم کے سامنے آنے کی اجازت اجنبیوں کو نہ دکھائے اور ایسے کام کرنے والے اور غلام اور ایسے بچے جو عورتوں کی باریکیوں کو بھی تارتے ہیں ان سے پردہ مردوں کی طرح ضروری ہے یہ سب باتیں کر کے اب ایک ایسا قانون ذکر کرتے ہیں جس میں نصف سے زیادہ مدد ملے گی معاشرے کے پاک کرنے ہوئے ہیں اور وہ قانون ہے اس دیواج کا وہ قانون ہے اس دیواج کا عجز اور فقیر کی افصن و تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ اصول ہے نصف سے زیادہ آرام معاشرے کو مل جائے گا بہت بار امن اور پاک دامنی کے جب لوگوں کی شادی امک پر